اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوم میڈ کیکس اینڈ کوکنگ بائی آلیا میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن کا سالن بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی چکن کا شربے والا سالن بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلتے ہیں اپنی آسان ترین ریسپی کی طرف یہاں پر ہم نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں آدھا کپ آئل کا شامل کریں گے دو بڑے سائز کے پیاز اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہرہ لسن شامل کریں گے ہمیں اسے بھوننا ہے ہم اسے تب تک بھوننے گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا چار سے پانچ منٹ میں یہ بہت اچھا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کلو چکن جسے ہم نے ساف کر کے واش کر لیا تھا ہم ایک کلو چکن کی ریسپی بنا رہے ہیں چکن کو پیاس میں ہم اچھے طریقے سے بھونن لیں گے تب تک جب تک چکن لائٹ براؤن نہیں ہو جاتی اور تین سے چار منٹ لگے ہیں چکن براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اور اسے بھی دو سے تین منٹ تک بھونن لیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تین بڑے سائز کے ٹماٹر اور اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے تو سب سے پہلے میں یہاں ایک چمچ نمک شامل کر رہی ہوں ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ لال میرچ پاورڈر ایک چمچ سوکھا دھنیا پاورڈر ایک چمچ سفیت سابت زیرہ ایک ٹکڑا دار چینی ایک کالی بڑی علائچی پانچ لانگ اور دس ادد کالی سابت مرچ یہ سب مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ٹماٹر کے ساتھ بھونن لیں گے ہمیں اس کی بھونائی بہت اچھی کرنی ہے تاکہ ٹماٹر بھی گل جائیں اور چکن کی اسمیل بھی ختم ہو جائے اب میں اس میں شامل کر دوں گی چار ہری مرچیں اس کی ہم نے بھونائی کر لی ہے تو اینڈ میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چوتھائی کب دہی یہ ہم گھر کا بنا ہوا دہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں ایک بڑا چمچ کورما مسالہ شامل کر دوں گی یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس میں شامل کریں ورنہ اسکپ کر دیں کی بھی ہم نے چار سے پانچ منٹ بھونائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار آلو آپ چاہیں تو اس میں زیادہ آلو بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک لیٹر پانی اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرہ دھنیا اور اسے پانچ منٹ اور پکا لیں گے چکن کا شوربہ کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو زیادہ کر لیں اگر چاہیں تو اس کا اور زیادہ خوش کر لیں تو چکن بلکل تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور چکن بھی بہت اچھی گل چکی ہے اسے سرف کریں نان یا چپاتی کے ساتھ اور انجوائے کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ